سلام علیکم جی سٹوڈنٹس میں آپ کو اپنے چینل سائنس ٹیک میں خوش حمدیت دیتا ہوں مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میں اپنے لیکچر سیریز میں آج جو لیکچر لے کے آ رہا ہوں وہ ہے اسیلیشنز کے گراف سمپل ہرمانک موشن کے گراف سو ایٹو کے اس ٹاپک میں کون کون سی ایکویشنز یوز ہو رہی ہیں اور ہر ایکویشن کے کرسپاننگ کیا گراف بنتا ہے تو یہ پورا میں اس میں ایکسپلائن کروں گا آپ کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اسیلیشن کے چپٹر میں مستا ہے اور آپ چاہتے ہو کیس کو کوکلی ریوائز کیا جائے تو اس ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا آپ کو ضرور فائدہ ہوگا تو چلتے جی آپ کا ٹائمز آئے کیا بغیر چلتے ہیں پہلی ایکویشن پہ سمپل آرمانک موشن کی جو جو سمپل آرمانک موشن کو ڈیفائن کرتی ہے آپ کو پتہ سمپل آرمانک موشن کی دو کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ ایکسیلیشن ڈیسپلیسمنٹ کے ڈیریکٹی پروپوشنل ہوتا ہے ڈیسپلیسمنٹ مین پوزیشن کے اور ایکسیلیشن کی ڈیریکشن ہوتی ہے ٹوورڈز مین پوزیشن تو یہ جو ہے نا یہ ایکویشن ہے سمپل آرمانک موشن کی ڈیفینیشن کی ایز ایکول اومیگا سکویر ایکس اب دیکھو بچوں اگر اس میں اس میں دیکھا جائے نا اے آپ کے پاس ایکسیلیشن ہے ایکس جو ہے ڈیسپلیسمنٹ ہے اومیگا اینگلر سیکوینسی ہے اب دیکھیں اس میں دو ڈیسپلیسمنٹ اور دوسرا جو ہے آپ کے پاس ایکسیلیشن ہے آپ دیکھیں اس ایکویشن کو دیکھیں تو اس میں اے ورسز اگر ایکس دیکھا جائے تو یہ لینئر ریلیشنشپ ہے بٹوین اے اور ایکس کے دوران اگر ایکس زیرو ہے تو ڈیسپلیسمنٹ بھی زیرو ہے سوری ڈیسپلیسمنٹ زیرو ہے تو ایکسیلیشن زیرو اور یہ نیگٹیف سائن شو کر رہے ہیں اس کے ساتھ کہ جی ڈیسپلیسمنٹ جو ایکسیلیشن جو ہے وہ اس کی اور ڈیسپلیسمنٹ کی جو ڈائریکشن ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہیں تو چلتے ہیں جی اس کو اس کو پلاٹ کرنے کے لیے تو آپ خود بھی بتا سکتے ہیں کہ اس اس ایکویشن کے مطابق اے اور ایکس کا گراف جو ہے وہ ایک سٹریٹ لائن ہوگا اور سٹریٹ لائن جو ہے وہ اوریجن سے پاس کری ہوگی اب میں نے ایسا کیوں بنایا کہ یہاں نیگٹیف سائن شو کر رہا ہے کہ جی اگر ڈیسپلیسمنٹ آپ کا پوزٹیو ہے اس سائیڈ پہ ہے تو آپ کا اگر ڈیسپلیسمنٹ پوزٹیو تو کیا ہے کہ جی ایکسیلیشن نیگٹیو اور اگر ڈیسپلیسمنٹ نیگٹیو ایکسیلیشن آپ دیکھ لیں پوزٹیو سٹریٹ لائن پاسنک رو اوریجن جو ہے وہ ہوگی اے اور ایکس کا گراف جس میں ایک ایمپورٹن چیز ہے کہ یہاں پہ دیکھیں یہ پوزٹیو ایکس ناٹ اور یہاں پہ جو ہے وہ نیگٹیو ایکس ناٹ آپ دیکھیں ایمپورٹیو ایکسیلیشن اور ایکسیلیشن آخر ہے آپ دیکھیں اگر ایکسیلیشن کو ایکسیلیشن سے سے کمپیر کیا جائے تو میکس سی ایکس ورسیز وی کا گراف ہو تو یہ آپ کے پاس ہوتا ہے گریڈینت یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس گراف میں مائنس اومیگا سکوئر آپ کا جو ہے وہ گریڈینٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اس بات کو یوز کر کے آپ کا آپ سے جو ہے وہ اومیگا فائنڈ کرو آئے جاتا ہے فران ڈس گراف ٹھیک ہے اس گراف کا کون سا کون سا فیچر بتاتا ہے کہ سمپل اور مانک موشن ہے تو آپ بتائیں گے کہ اے اور ایکس کا گراف یہ سٹریٹ لائن ہے اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ڈسپلیسمنٹ پاوسٹیو ایکسلیلیشن نیگٹیو اور جب ڈسپلیسمنٹ نیگٹیو ہے اس سائیڈ پہ تو ایکسلیلیشن پاوسٹیو یہ میکسیمم ویلیو آف ایکسلیلیشن ہوگی اس سائیڈ پہ بھی اور اگر آپ کو یہ گراف دیا گیا اور وہ کہتے جی انگلیر فریکونسی نکالیں تو آپ گریڈینٹ نکالیں گے اس گراف سے اور گریڈینٹ کو اس ایکویشن میں یوز پٹ کر کے تو آپ کیا کریں گے اومیگا نکال دیں گے اوکے چیلنجی آہ دوسری ایکویشن پہ چلتے ہیں دوسری ایکویشن یہ ہے کہ جی سمپل آرمانک موشن کے اندر ڈسپلیسمنٹ ٹائم کے ساتھ ساتھ کیسے ویڈی کرے گا تو ڈسپلیسمنٹ کی ایکویشن جو ہے وہ ایکس سپلیسمنٹ ہے ٹی ٹائم ہے اور ایکس نارڈ جو ہے وہ ایمپلیچیوڈ ہے تو ڈسپلیسمنٹ کی میں ٹائم ٹی دو پھر آپ یہ ایکویشن ڈالیں۔ یا منعینؑ اے اور میکسیمم ویلیو数 فائیسن جو ہوتی ہے وہ وہ ہوتی ہے تو اس لیے جو ہے وہ اس لیے یہاں پہ ایکس نارٹ باہر جو اس کے ہوئے ایکس نارٹ is the maximum displacement which is known as amplitude اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہاں پہ امیگا کیوں آگیا جی بھئی امیگا اس لیے آگیا آپ کو پتہ ہے کہ جی سائن کا جو ہے وہ سائن کاؤز ٹین وہ ان کی کوئی یونٹ نہیں ہوتی یونٹ لیس کونٹیٹی ہوتی ہیں اگر یہاں ٹائم آ رہا ہے اور ٹائم کی یونٹ سیکنڈ ہے تو انگلر فرکوینسی اس کے ساتھ ملٹیپل آیا ہونا یہ شو کرتا ہے کہ انگلر فرکوینسی کی یونٹ ہے ون بائی سیکنڈ اس لیے جو ہے یہ اوورال یونٹ جو ہے وہ کینسل ہو جائے گی تو اگر اوبجیکٹ مین پوزیشن پہ تیز زیرو پہ تو ہم یہ ایکویشن یوز کریں گے اور اس کا پلارٹ اس کو پلارٹ کیسے کریں گے جی بھئی ایکس زیرو پہ زیرو سوری ٹی زیرو پہ زیرو اور جیسے ٹی بڑھتا جائے گا تو یہ ویلی بڑھے گی اور پھر یہ آپ لوگوں نے آرڑی پتا ہے آپ لوگوں کو اگر آپ میٹھ لیتے ہیں تو سائن کا گراف آپ کو پتا ہے کیسے پلارٹ کرتے ہیں اب بھی میں لیبل کر کے دیتا ہوں یہ بچوں سائن کا گراف ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ویلی ہوگی یہاں پہ ایکس نوٹ لکھیں گے انڈیس ایکس نوٹ اس کا ایک سائیکل کہاں سے کہاں تک ہو رہا ہے جی یہ ایک اسیلیشن کمپلیٹ ہو گیا اور اس ٹائم کا ہم کہتے ہیں ٹائم پیریڈ یہ دوسرا سائیکل کمپلیٹ ہوا ہے تو یہاں پہ میں نے دو سائیکل بنائے ایمپلیٹیوڈ اگر سیم رہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فری آسیلیشن ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اگر آپ نے ڈسپریسمنٹ کے لیے یہ ایکویشن یوز کی ہے مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ ایکویشن یوز کی ہے تو ویلاسٹی کی ایکویشن بچوں یہ ہوگی پہلے اس کو ڈسکرائب کر دیتا ہوں دیکھیں اس ٹائم پہ اوبجٹ کہاں پہ مین پوزیشن پہ یہ جو ٹائم میں اس پہ اوبجٹ کا ڈسپریسمنٹ میکسیمم سو مین پوزیشن سے ادھر والی ایکسٹریم پہ آ گیا اس وقت اوبجٹ یہاں پہ پھر کیا اور ہے ڈسپریسمنٹ کم ہو رہے کم ہو رہے کم ہو رہے اوبجٹ دوبارہ مین پہ پہ پہنچ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ڈسپریسمنٹ مائنس میں چلا گیا اور ڈسپریسمنٹ دوسری سائٹ پہ میکسیمم اس وقت پھر جو ہے نا واپس آ رہے تو ڈسپریسمنٹ یہاں پہ دوبارہ زیرو تو یہ ایک سائیکل ہو جائے ٹھیک ہے اس قرآن سے ہم بتا سکتے ہیں کہ اوبجٹ کس ٹائم پہ کس جگہ پہ ہے اچھا جی اگر ڈسپریسمنٹ کی ایکویشن یوز کر رہے ہیں تو ویلاسٹی کیا ہوگی ویلاسٹی جو ہے اگر آپ میتھ لیتے ہیں تو ویلاسٹی ڈسپریسمنٹ کا ڈسپریسمنٹ ٹائم گراف کے گریڈینٹ سے ملتی ہے یا ڈیفرنشیئٹ کریں ڈیفرنشیئٹ کو آپ دیکھیں سائن کا گریڈینٹ کیا ہوتا ہے سائن کا ڈیریویٹ ہوتا ہے سائن امیگا ٹی کو اپلائے ہوگا تو آپ کے پاس وی ناٹ ملتی میکسیمم ویلاسٹی جو ہوتی ہے وہ ایکس ناٹ ہوتی ہے تو یہ اس گراف کے ڈسپریسمنٹ کے گراف کو ڈیفرنشیئٹ کریں تو آپ کے پاس ویلاسٹی کی ایکویشن بنتی ہے اور ویلاسٹی کو کیسے لکھیں گے وی ناٹ کاز اگر 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 ہم پلاٹ کرتے ہیں اس کی ویلاسٹی کو اور ویلاسٹی کو اگر آپ اس ایکویشن کو نا بھی یوز کریں نا کاز کو آپ کو پتا ہے کہ جی اس گراف کا جو گریڈینٹ ہوگا وہ کیا ہوگا ویلاسٹی دے گا دیکھیں یہاں پہ گریڈینٹ جو ہے وہ پاسٹی پھر جیسے اوپر جا رہے ہیں گریڈینٹ کم ہو رہے ہیں یہاں پہ گریڈینٹ زیرو پھر گریڈینٹ مائنس میں جا رہے ہیں اور انکریز ہوتا رہا رہا ہے اس پائنٹ کے بعد بچوں کیا ہو رہے ہیں کہ یہاں کے بعد یہاں تک گریڈینٹ پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ ہے یہاں پہ گریڈینٹ زیرو یہاں پہ گریڈینٹ زیرو یہاں پہ گریڈینٹ زیرو اب ویلاسٹی کو جب آپ پلاٹ کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا گراف آئے گا یہاں پہ گریڈینٹ زیرو پھر اس جگہ پہ گریڈینٹ زیرو اس جگہ پہ گریڈینٹ زیرو اس جگہ پہ گریڈینٹ زیرو یہاں سے یہ اس طرح کا گراف پنتہ نظر آئے یہ بیسکلی کاز کا گراف یہاں پہ ویلاسٹی وی ناٹ ہے اور یہاں پہ ویلاسٹی مائنس وی ناٹ آپ اگر اوپر والے گراف سے دیکھیں نا یہاں پہ اگر ہم مین پوزیشن پہ تو مین پہ ویلاسٹی میکسیم جیسے مین سے ایکسٹریم کی طرف جا رہے ہیں تو ویلاسٹی کیا ہو رہی ہے ڈیکریز ہو رہی ہے یہاں پہ ویلاسٹی زیرو ہو رہی ہے پھر اس کے بعد اوبجٹ کی ویلاسٹی نیگٹیو ہو رہی ہے اور نیگٹیو ویلاسٹی اس لیے ہو رہی ہے کہ اوبجٹ کی ڈائریکشن بد گئی یہاں ایکسٹریم پہ اوبجٹ اور یہاں سے لیکن یہاں تک ویلاسٹی بڑھتی جا رہی ہے پھر ویلاسٹی ڈیکریز ہو رہی ہے یہاں پہ پھر ویلاسٹی زیرو اند سو آن تو یہ گراف بنتا ہے ویلاسٹی ٹائم کا گراف اگر آپ نے ایکسیلیشن درہ کرنا ہے تو ویلاسٹی کا جو گریڈینٹ ہوتا نا بھئی وہ ایکسیلیشن ہوتا ہے ویلاسٹی ٹائم گراف کا گریڈینٹ جو ہے وہ ایکسیلیشن ہوتا اب دیکھیں یہاں پہ گریڈینٹ زیرو ٹھیک ہو گیا جی یہاں پہ گریڈینٹ زیرو یہاں ایکسیلیشن دی پھر آپ کے پاس یہاں گریڈینٹ زیرو اس چگہ پہ گریڈینٹ زیرو اس چگہ پہ گریڈینٹ زیرو آپ دیکھیں یہاں سے لے کہ یہاں تک گریڈینٹ اس پورے ریجن میں گریڈین جو وہ یہاں سے لے کہ یہاں تک اگر دیکھیں تو مائنس میں ہے ٹھیک ہے اور اس چگہ تک گریڈینٹ بڑھ رہا ہے پھر ڈکریز ہو رہا ہے تو بچوں سے لے اس پوائنٹ دکھ گراف کو اگر آپ دیکھیں گے یہاں سے لے اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ دکھ تو گریڈین پوسٹیو ہے اور اس چگہ تک گریڈینٹ انکریز ہو رہا ہے پھر گریڈینٹ ڈکریز ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا سو یہاں گریڈینٹ بڑھ رہا ہے پھر یہاں پہ گریڈینٹ ڈیرو ان سو آن یہ گراف بنے گا سو لیشن ٹائم یا سوچنے کی جو امپارٹن بات ہے نا وہ یہ دیکھیں ویلاسٹی مین پوزیشن پہ کیا ہے میکسیمم اور اکسلیشن مین پوزیشن پہ زیر اکسلیشن جو ہے وہ ایکسٹریم پوزیشن پہ جو ہے یہ آپ کے پاس کیا آپ اس کو بچوں اس طریقے سے بھی کر سکتے ہو یا آپ سوچ ہوں گے جی کہ اکسلیشن کو اگر ہم ویلاسٹری کو ڈیفرنشییٹ کر دیں بچوں پھر بھی آپ کو اکسلیشن مل گیا ایکس ناٹ امیگا کاز اف امیگا تی ساتھ ساتھ گراف کے بجائے آپ کو تھوڑا سا کلکیلیشن بھی بتا دیتا ہوں ایکس ناٹ امیگا کاز امیگا تی کی ڈیفرنسیشن ہوتی ہے مائنس سائن امیگا تی ویس رسپیکٹ ٹائم انٹو اینگل اس کی ڈیفرنسیشن ویس ٹائم تو امیگا آئے گا بیٹا اس کو مائنس سائن کو بائل اور ایکس ناٹ امیگا ہم نے پہلے بھی بات کی تھی میکسیمم ویلیو آف ایکس امیگا ہوگا اب دیکھیں مائنس سائن کے گراف اس طرح کا ہوت اور یہ ویلیو جو ہے وہ مائنس ایکس ناٹ امیگا اور یہاں پہ بچو امیگا سکویر سکویر ایکس ناٹ آپ نے خود پتہ کیا کرنا دیکھیں میں نے بتا دیا کہ اگر اوپجک مین پوزیشن پہ جب آپ نے اس کو ایس اگر اس کا مین پوزیشن سے ایس ایکس لگی گی اس کے کرسپاننگ آپ نے کیا کرنا گراف لٹ کر لی دوسرے اہم چیز تھی کہ جی ویلاسٹی کی ویرییشن دسپلیسمنٹ کے لحاظ سے کیسے ہوگی تو یہاں پہ وی ویلاسٹی ہے ایکس کے دسپلیسمنٹ ہے اور ایکس ناٹ آپ کو پتہ ہے ایمپلی چیوڈ ہے اومیگا اینگلر فیکوینسی وی ویلاسٹی تو یہ ہم بتا رہیں ویلاسٹی کی ویرییشن ویلیسپیک ہے اب اس کی پلوٹنگ بہت دفع آئی ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھو بچھو اگر میں ایکس کی ویلیو کو زیرو ڈالوں گا یہاں پہ تو ویلاسٹی کی ویلیو کیا ہوگی اسی ایکس مائنس اومیگا ایکس ناٹ سکوئر کا جب سکوئر روٹ لے لیں گے نا ایکس ناٹ آجائے تب دیکھیں ویلیو ایکس ناٹ اومیگا اور ساتھ نیگٹیو ایکس ناٹ اور جب ڈسپلیسمنٹ کے ویلیو زیرو ہو جائے گی سوری ڈسپلیسمنٹ ایکس ناٹ ہو جائے گا ایکس کی جگہ یہ تب ہے جب ایکس 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 ناٹ کے بابر ہو نا ایمپلی چوڈ کے پھر ویلسٹری کیا اور یہ زیرو ہو رہی ایکس ناٹ پہ ویلسٹری زیرو مائنس ایکس ناٹ پہ بھی ویلسٹری زیرو گراف کیسا بنے گا بچو اس کا گراف کچھ اس طرح بنے گا یہ شیف کو کیا گئے بچو اس کو ہم کہتے ہیں لپس بولتے ہیں اور یہ جو ہے یہ ایکس ناٹ امیگا یہ مائنس ایکس ناٹ امیگا اب دیکھیں یہ ریڈ یہاں سے لے کے یہاں تک دسٹنس اور یہاں سے لے کے یہاں تک دسٹنس فرق ہے اگر امیگا کو نہ ہو جائے پھر کیا ہوگا پھر یہ دسٹنس اور یہ دسٹنس ایکول ہو جائیں گے پھر یہ دونوں دسٹنس ایکول ہو جائیں گے تو امیگا ون کے کیس میں یہ سرکل بن جائے گا اس صورت میں آپ اس طرف کا دسٹنس اور اس طرف دسٹنس تو یہ سرکل پل کر گے اگر امیگا گریٹر دن ون ہو تو پھر یہ فاصلہ اس کے مقابلے میں زیادہ ہے تو یہ اس کا یہ زیادہ لنگ تھی ہوگا اگر امیگا پوائنٹس میں ہو زیرو اور ون کے بیس میں ہو تو پھر یہ دسٹنس زیادہ ہوگا اور یہ کم ہوگا ٹھیک ہے مطلب جو کہہ رہا ہوں نا وہ اس طرح کا ہوا ٹھیک ہے تو یہ ایکس ناٹ ایکس ناٹ میگا اور مائنس ایکس ناٹ میگا یا میگا ایکس ون اور زیرو کے بیچ میں دوسری یہاں سے جو اگر اس کو تھوڑا انیلائز کروا دو پھر یہ کہ کسی بھی ایکس پہ ویلاس ٹی کی دو ویلیوز ہیں نیگیٹیو این پاست اس کو ویلائز کا نمبر آز اس کا مطلب کیا ہوگا کہ کسی بھی پوزیشن سے یہ جہاں پہ مین پوزیشن ہے یہ ایکس ٹیم ہے اور یہ اگر ایکس ٹیم اب دیکھیں کسی بھی جگہ سے جب وہ گزر رہا ہو جی تو ایک وقت میں ایک پوزیشن پہ ادھر بھی گزر رہا ہوگا یا لیفٹ جار ہوگا تو کسی بھی ایکس کی دو ویلیو اس کے بعد آتا ہے جی کو کیسے پلات کریں گے کانیٹک انیرژی وید ریسپیک ٹو پوزیشن آف آپ کو بتائیں کانیٹک انیرژی کا فرمولا کیا ہوتا آف اور وی کی ایکویشن آرڈی آپ کے پاس ایکویشن پتا ہے یہ ایکویشن اٹھا کے اس میں پوٹ کر دینا بچے کانیٹک انیرژی کی یہ ایکویشن بن جاتی ہے تو کانیٹک انیرژی یہ کانیٹک انیرژی یہ پہ ایکس ہے یہ ایکس ناٹ ہے اور ایم اومیجا سپر اور پوٹنچل انیرژی کی ایکویشن ہوتی ہے ایکس کو اور ٹوٹل انیرژی اومیجا سپر ایکس ناٹ سپر تو ٹوٹل انیرژی پوزیشن پہ نہیں کر رہی پوٹنچل انیرژی اور کانیٹک انیرژی دیس دیپنڈ کر دیگ اور اس ایکویشن سے دیکھ میرا لیکچھر کا مقصد صرف گراف سپلاٹ کرنا ہے لیکن آپ ساتھ ساتھ بتا بھی جاتا ہوں کہ جب ایکس کی ویلیو جو ہے وہ زیرو ہوگی جیسے جیسے ایکس انکریز ہوگا نا تو کیا ہوگی یہ کیسے پتا چل لہے کیونکہ یہ جیسے مین پوزیشن سے ایکسٹریم کی طرف جائیں کم نیجی کم ہوگی اور ایکسٹریم پوزیشن پہ جیسے ایکس کو ایکس ناٹ ڈالنے کے تو کینیٹک نیجی زیرو ہوگی اور پوٹنشل نیجی جو ہے یہاں سے دیکھیں ایکس زیرو پہ پوٹنشل نیجی زیرو ہے اور ایکس ناٹ پہ نا پوٹنشل نیجی میکس سیمم ہے اس لیے ان دو ایکویشن کو دیکھتی ہوئے اگر آپ پلاٹ کریں تو آپ کی پاس پوٹنشل نیجی کے گراف کچھ اس طرح کا بنیں گے ایکس سکویر آرہ ہے تو اس کا گراف ایکس سکویر کا گراف اپنے پہلے سے آپ کو بتائیں کہ کیسا ہوتے ٹھیک ہے یہ گراف کس تیارے بھائی یہ گراف ہے آپ کا پوٹنشل نیجی کا اور دوسری بات کانیٹک نیجی کیسا ہوگا بھائی کانیٹک نیجی دیکھیں جہاں پہ پوٹنشل نیجی میکسیم ہے نا تو یہ ایکس ٹیم پوزیشن ہے یہ دوسری ایکس ٹیم پوزیشن ہے یہ میم پوزیشن اگر پلارٹ کرنا چاہیں گے تو اس کا گراف بھائی یہ ہوگا ہم آپ کو دوسرے کلر سے بتاتے ہیں سو مین پوزیشن پہ بھائی کانیٹک نیجی کیا ہوگی میکسیم اور جیسے مین سے ایکس ٹیم کی طرف جائیں گے نا بھائی تو نیجی کیا ہوگی نیرو کے پروچ کرے گی اور یہاں پہ بھی کانیٹک نیجی اب دیکھیں یہ گراف کس کا ہے بھائی یہ آپ کا ہے کانیٹک نیجی کا اور یہ جو گراف ہے نا بھائی یہ ہے پروٹنشل نیجی پروٹنشل نیجی مین پہ زیرو ایکس ٹیم پہ میکس اور ٹوٹل نیجی کی جو بات کریں گے تو ٹوٹل نیجی بھائی ایکس پہ ڈیپنڈ نہیں کرتی ایکس یہ کانسٹنٹ ہے ایکویشن سے بھی دیکھ رہا ہے اور ٹوٹل نیجی کی ایسی ہوگی اس میں میں تین طرح کہ آپ کو گراف دکھائیں یہ جو گرین کلر کا گراف ہے نا بھائی یہ ٹوٹل کو شو کر رہے اور باقی یہ پوٹنچل نیجی یہ کانیٹک نیجی اوپر آپ کو ایکویشن پتہ ہیں باقی فیزیکل بھی آپ کو پتہ دیکھ لیں کہ جیسے جیسے ہم مین پوزیشن پہ ہیں تو کانیٹک نیجی سوری پوٹنچل نیجی زیرو اور ایکسٹریم پوزیشن پہ جا رہے ہیں تو جائیں گے پھر بھی پوٹنچل نیجی کہو گی انکریز ہوگی بہت امپارٹن گراف ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کی کانیٹک نیجی دیکھیں ایکسٹریم پہ زیرو پھر بڑھتی گئی بڑھتی گئی مین پہ میکسیمم پھر کام ہوتی گئی اور دوبارہ اس ایکسٹریم پہ زیرو جو ٹوٹل نیجی ہر صورت میں کانسٹ وجہ یہ کہ پوٹنچل نیجی کام ہو رہی ہے تو کیا ہو رہی ہوگی بڑھ رہی ہوگی یہ گراف آپ کو ورٹیکل ایکسس پہ نیجی ہوریزنٹل ایکسس پہ آپ کا ڈس پی اچھا جی اب ہم بات کرنے لگیں کہ جی کانیٹک نیجی پوٹنچل نیجی کے گراف ویڈ ریسپیکٹ ٹو ٹائم ٹی پہلے پوزیشن کے لحاظ سے دیکھ رہے تھے بھئی اب ٹائم کے لحاظ سے دیکھیں کہ کانیٹک نیجی کیا ہوتی بھئی ہاف ایم وی سکوئر اور وی ہم نے ہم نے یہ ریلیشنشپ لے کے گئے کہ اس کو ٹائم ٹی زیرو پہ مین پہ ازیم کیا اور دس پلیسمنٹ کا یہ ایکوئیشن تھا اور وی لاس چکر کیا تھا ایکس ناٹ اومیگا کاز آف اومیگا تی تو یہ جائے بھائی جان جب یہ وی لاس تی کی وی اٹھا کے اس میں ڈال دیں تو کیا ہوگا یہ ایکوئیشن بن جائے ٹھیک ہے آف ایم اومیگا سکوئر ایکس ناٹ سکوئر کاز سکوئر اومیگا تی یہ کینیٹ اینجی بن جائے گی اور پوٹینشل ایکوئیشن کیا تھی آف ایم اومیگا سکوئر ایکس سکوئر ایکس کی جگہ پہ اگر ایکس کی جگہ پہ ہم یہ ڈال دیں اس کی ٹائم کا ریلیشن شپ تو مطلب یہ تو بھائی جان پوٹینشل نیجی میں آجائے سائن سکوئر مگر تی اب آپ نے پلارٹ کرنا جی سائن سکوئر اور کاز سکوئر کا گراف کیسا بنتا ہے آپ کو یہ تو آئیڈیا اوپر بتا چکا تو جب اس کا سکوئر کرتے نا پیارے بھائی تو یہ اس کا سکوئر کچھ یہ نیگٹیو ویلی جو تھیں اس کی وہ اس طرح اوپر پوزٹیو ہو جاتی اور پوزٹیو ویلی کا سکوئر ہو کے ایمپلی چیوٹ پہ تھوڑا پر پڑ جائے اس لیے کاز سکوئر کا گراف اور سکوئر کے گراف جو ہے وہ پلاٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر آپ کو کاز اور سکوئر کے گراف پتہ ہے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں جی اور کاز سکوئر کا گراف پلاٹ کرتے ہیں تو کاز زیرو کے میکسیمم اس کا سکوئر بھی میکسیمم یہ بھائی کاز سکوئر کا بتاتے ہیں آپ کو اب دیکھیں تی زیرو پہ بھائی اوبجٹ کام پہ مین پوزیشن پہ تو کانیٹک نیجی میکسیمم کانیٹک نیجی کم ہو رہی کم ہو رہی کم مطلب یہ ایکسیم پوزیشن آگی مین پہ میکسیمم کانیٹک نیجی اور مین سے جب ایکسیم کی درہ جا رہے تو کانیٹک نیجی یہاں پہ آکے زیرو یہ دیکھنے زیرو پھر کیا ہو رہے کانیٹک نیجی پھر بڑھ رہی کیونکہ اوبجکٹ واپس ادھر آ رہے کانیٹک نیجی پھر بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے یہاں پھر میکسیمم یہ ایکسیم آگیا اس کے بعد پھر ڈکریز ہو رہی ہے کیونکہ اوبجکٹ دوبارہ اس طرف جا رہے یہ ادھر ایکسیم آگیا اور یہ دوبارہ آپ کا مین آگیا تو یہ ایک سائیکل ہے اب جو اسیلیشن کا ٹائم پیریٹ ہے اس میں بہت امپورٹن بات کی ہوگی کہ اسیلیشن کا ٹائم پیریٹ یہاں سے دیکھے کیسے ایڈنٹیفائی کریں گی کیا ہے ایک سیجن اچھا جی تو یہاں سے لے کے یہاں تک مطلب یہ مین سے چلا ہے آبجکٹ اور مین سے یہاں پہ ایکسٹریم یہ پھر دوبارہ مین اور یہ ایکسٹریم اور یہ دوبارہ مین یہ اسیلیشن کا ٹائم یہاں تک کمپلیٹ ہوئی ہے یہ ون آسیلیشن کمپلیٹ ہوگی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ انرجی کینیٹک انرجی کی ویریشن کو دیکھیں کہ وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے تو اس کا سائیکل جائے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو رہا ہے تو کنیٹک انرجی ایک آسیلیشن کے اندر آپ نے آپ کو دو دفعہ ریپیٹ کرے گی تو اس چگہ سے لے کے اس چگہ تک یہ کانیٹک انرجی کی ریپیٹیشن ہے پھر دوسری رفعہ ریپیٹ ہو رہی ہے لیکن اوسیلیشن ایک کمپلیٹ ہو رہی ہے اس کے بعد ہم بات کریں تو اگر پوٹنشل انرجی کی بات کریں اس میں وہ کیسے ویری کرے گی وہ گراف ہے سائنس گراف کچھ اس طرح ہوتا ہے بتاتے یہ پوٹنشل انرجی کیا ہے یہ کانیٹک انرجی دیکھو جہاں مین پہ اس ٹائم پہ اوبجیک کہاں پہ تو کانیٹک انرجی میکسمم پوٹنشل انرجی زیرو جب کانیٹک انرجی کم ہو رہی نا بھئی تو پوٹنشل انرجی بڑھ رہی جب کانیٹک انرجی زیرو ہوگی تو پوٹنشل انرجی کم ہو رہی ہے کانیٹک انرجی بڑھ رہی ہے پوٹنشل انرجی زیرو کانیٹک انرجی میکسمم پھر پوٹنشل انرجی بڑھ رہی ہے کانیٹک انرجی کیا ہو رہی ہے تو یہ اس طرح سے دونے انرجی کی وری breaking آپ دکھا دیئے آپ کسی بھی graphic calculator پر ریکمینڈ کروں گے ڈیسٹ ماؤس پہ آپ کاؤسکوئر اور سائنسکوئر کی گراف پلٹ کر کے اس سے اس کو خود بھی ویریفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگی جی اب اگر ہم ٹوٹل نرجی کی بات کریں تو وہ ٹائم کے لحاظ سے ٹوٹل نرجی اب ان دونوں ایکویشنز کو اگر آپ ایڈ بھی کرتے ہیں تو اس میں سے سائنسکوئر اور کاؤسکوئر جو ہے وہ ایڈ ہو کے آپ کے پاس مان جائیں گے اگر آپ سائنسکوئر سکوئر تیٹا پلس سائنسکوئر تیٹا دونوں میں یہ چیز کامن ہے ان کو ایڈ کریں گے تو آف اومیگا سکوئر ایکس ناٹ سکوئر آجائے گا سائنسکوئر پلس سکوئر جو ہے تو اس لیے اگر آپ ٹائم ٹائم کے لحاظ سے بھی دیکھیں گے تو ٹوٹل نرجی بھائی پھر بھی سیم رہے گی اور وہ انڈیپینڈنٹ آف ٹائم ہوگی ٹائم کے لحاظ سے چینج نہیں ہوگی تو اس لیے جو ہے ٹوٹل نرجی کو جب میں پلارٹ کروں گا تو اس کا گراف اس طرح کا ہوگا ٹوٹل نرجی بھی سٹریٹ لائن ٹھوڑی پیکس نیچے تک گئی ہوئے ہیں لیکن اس لحاظ سے یہ ٹوٹل نرجی چین نہیں ہوگی اگر فری آسیلیشن اگر ڈیمپنگ ہو رہی ہے آسیلیشن فری نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے ٹوٹل نرجی اس کے ساتھ کم ہو رہی ہوگی اب ڈیمپنگ کیا ہوتی ہے پھر کیا ہوگا اوبجیکٹ کی انرجی جو ہے وہ ٹوٹل نرجی کم کرنے میں یوز ہو رہی ہوگی جیسے ٹوٹل نرجی کم ہو رہی ہوگی اوبجیکٹ کی تو امپلیچیوٹ کم ہو رہا ہوگا اس لیے ڈیمپنگ پھر ہمارے پاس تین ترقی ہوتی ہے دیکھیں ایک فر اگزمپل یہ ہے کہ اس گراہ سے بھئی کیا نظر آ رہا ہے کہ جی امپلیچیوٹ آفتہ آسیلیشن وقت کے ساتھ ساتھ دیکریز ہو رہا ہے یا میکسیمم یا امپلیچیوٹ تھوڑا کم ہوگے یا اور کم ہوگے یا اور کم ہوگے اگر امپلیچیوٹ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو رہا ہے اور امپلیچیوٹ کا جو ڈیکریز ہے وہ ایکسپنینشل ہوگا اس کے لئے یہ ایکویشن نہیں ہوگی اس کے لئے یہ ایکویشن لکھنا چاہ رہے ہیں ایکس نوٹ کاؤز آف اومیگا تی یہ ویلیڈ نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی اس کے مطابق ایکس نوٹ امپلیچیوٹ کانسٹنٹ اینجی اس کا مطلب یہاں پہ ٹائم کا فیکٹر آئے گا وہ مارے سبس میں نہیں ہے لیکن اگر آپ سے پوچھے کہ یہ ایکویشن ویلیڈ نہیں تو آپ بتا سکتے ہیں اس کے مطابق امپلیچیوٹ سیم رہ رہا ہے ویرائز اس ڈسکیشن میں جو امپلیچیوٹ ہے وہ کیا ہو رہا ہے چینج ہوتا جاتا ہے جس سے یہاں ٹائم کا فیکٹر آئے گا اور اس کی اگر بتا دوں بجا تو یہ ہوگی ایکس نوٹ ای پاور مائنس لیمڈا تی پاوز آف اومیگا تی چونکہ ایکسپنینشل ایکسپنینشلی ڈیکریز ہو رہا ہے امپلیچیوٹ اس لیے اس کے انویلپ کو اگر ہم اس طرح ٹیکس کو جوڑ دیں تو ہمارے پاس یہ ایکسپنینشل لکھے آئے گا اس کی ایکویشن مددی ہے ایکس نوٹ ای پاور مائنس لیکن یہ آپ کے سیبس میں نہیں امپلیچیوٹ ڈیکریز ہو رہا ہو اور اسیلیشن آپ دیکھیں پرفارم ہو رہی ہے اس طرح کی ڈیمپن کو ہم کہتے ہیں لائٹ ڈیمپن ٹیک ہے امپلیچیوٹ وقت کے ساتھ ڈیکریز ہو رہا ہے لیکن اسیلیشن پرفارم ہو رہی ہے دیکھیں اوبجیٹ پہلے ایکسٹریم پوزیشن پہ تھا پھر مین پوزیشن پہ آیا پھر دوسرے ایکسٹریم پہ چلا گیا پھر جو ہے یہاں دوبارہ مین پہ آیا پھر دوبارہ ایکسٹریم پہ چلا گیا یہ ایک اسیلیشن کمپلیٹ ہوگی یہاں اوبزر کرنے والی بات ہے کہ ٹائم پیریڈ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے فیکرنسی اور ٹائم پیریڈ سیم رہے گا لیکن امپلیچیوٹ کم ہو رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں لائٹ ڈیمپنگ اس کو ہم کہتے ہیں لائٹ ڈیمپنگ ٹھیک ہوگی امپلیچیوٹ وقت کے ساتھ کم ہو رہا ہے اور اسیلیشن ہو رہی ہے یا اس کو لائٹ ڈیمپنگ کے ساتھ انڈر ڈیمپنگ بھی کہتے ہیں انڈر ڈیمپنگ سو اگر آپ اس کو دوسری ٹائپ کی ہوگی کہ جی اگر یہ گراف ہے ایک یہ گراف ہے بھئی اور اس کے ساتھ میں ایک اور گراف بنا دیتا ہوں ان دونوں میں کیا فرق ہے اس میں اسیلیشن نہیں ہو رہی دیکھیں اوبجکٹ ایکسٹریم پوزیشن سے چھوڑا اور اگر آپ دیکھیں تو اوبجکٹ ایکسٹریم پوزیشن سے مین پوزیشن کی طرف چلا گیا یہاں اس گراف سے یہ دیکھ لیں لیکن کافی دیر بعد اوبجکٹ جا کے اس کا ڈسپلسمنٹ زیر ہو جائے ورٹیکل ایکسس پہ ڈسپلسمنٹ اوریزنٹل پہ ٹائم ویرائز اس گراف میں کیا ہو رہا ہے بھئی اس گراف میں اوبجکٹ پورن سے مین پوزیشن کی طرف چلا گیا اب ان دو طرح کی ڈیمپنگ میں کوئی اسیلیشن نہیں ہو رہی اور ڈیمپنگ اتنی زیادہ ہے کہ اوبجکٹ ایک میں جو ہے وہ کافی دیر بعد مین پہ پہنچتا ہے اس کو ہم کہیں گے اوور ڈیمپنگ اور اس گراف کو ہم کہیں گے کرٹیکل ڈیمپنگ ان دونوں میں نو اوسیلیشن پر فارم اور یہ وجہ یہ کہ اوبجکٹ مین پوزیشن پہ جا کے رک رہا ہے دوسری طرف ڈسپلسمنٹ نیچے والے ایریے میں نہیں جا رہا ہے اس ریجن میں تو اوسیلیشن نہیں پر فارم پھر ہم بات کہتے ہیں یہ ریزوننس اگر آپ کے پاس سسٹم ہے رہی کہ ایک آہ اوسیلیٹنگ اوبجکٹ باڈی ہے اور وہ اپنی نیچر فیکنسی کے ساتھ اسیلیٹ کر رہے تو اس لئے اگر آپ ایکسٹرنل پریرادک فورس اپلائی دینا شروع کر رہے ہیں جیسے یہ ایک سسٹم ہے یہ میس وہ اپنی نیچرل فیکنسی کے ساتھ اسیلیٹ کر رہا تھا آپ نے کہا کہ اس کے ساتھ یہاں پہ ایک الیکٹرونک وائیبریٹر لگا دیئے اس کی فیکنسی اب آپ ایک سگنل جنریٹر کے ساتھ لگائیں گے اس کو یہ الیکٹرونک سگنل دے گا اور یہاں پہ اس کی فیکنسی جو ہے وہ چینج ہوتے جائے گی اس کی نیچر فیکنسی کو جب میچ کر جائے گا تو اس کے امپلیچیوٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اس سے پہلے جو ہے امپلیچیوٹ کم ہوگا تو اس طرح اگر آپ فیکنسی کو چینج کرتے جارے ہو اس کی اور امپلیچیوٹ کو دیکھ رہے ہو تو امپلیچیوٹ آف دس اسیلیٹنگ بارڈی جیب انکریز ہوگا اور یہ اس طرح کا گراف ہوگا اس گراف میں بھئی کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ دیکھیں امپلیچیوٹ اگر آپ نے کم رکھا ہے تو فیکنسی کم رکھیے تو امپلیچیوٹ کم آپ فیکنسی کو چینج کرتے جارے ہو تو امپلیچیوٹ بڑھتا جارہے بڑھتا جارہے بڑھتا جارہے بڑھتا جارہے یہاں پہ امپلیچیوٹ میکسیمم آپ کو نظر آ رہا ہے تو جہاں بھئی امپلیچیوٹ میکسیمم ہے نا تو یہ تب ہوتا ہے جب اس اوبجیٹ کی فیکنسی ایکسٹرنلی وائبریٹنگ اوبجیٹ کی فیکنسی جو اس کو ڈرائیو کر رہے اس کی فیکنسی اس کی نیچرل فیکنسی کے ساتھ میچ کر جائے اس وقت امپلیچیوٹ کیا رہتا ہے میکسیمم اس کے بعد امپلیچیوٹ پھر ڈیکریز ہوتا رہتا ہے اگر آپ فیکنسی کو فردر انکریز کر دوگے اس سے فیکنسی یہاں پہ دیکھنی کہ چینج کس کی فیکنسی ہو رہی ہے اس سوگجیٹ کی اور کیونکہ اس اسیلیٹنگ بارڈی کی تو ایک فیکنسی ہے جو اس کی نیچر فیکنسی ہے جو اس کے سسٹم پیرامیٹر جیسے سپنگ کانسٹنٹ اور اس کے میس پر اگر پیک اس کی شارپ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ڈیمپنگ نہیں ہو رہی اس بیسکلی فینامینا کو کیا کہتے ہیں جس گراف سے نظر آ رہے اس کو ہم کہتے ہیں ریزننٹس اب اگر ڈیمپنگ آپ انکریز کرتے ہو پھر گراف کیسا بنے گا اگر آپ اس کا گراف کچھ اس طرح کا بنے گا اس کی پیک جو ہے یہ بھی فرکوینسی پہ پہلے والے گراف سے کم ہے اور یہاں پی پی ہوگی پھر اس کے بعد ایمپنگ انکریز کر دی مطلب ہم کہیں گے پہلے اس میں اور پھر ہم کہیں گے اس میں اور اگر آپ فردر انکریز کر دیں گے تو اس کا پی فردر جو ہے وہ لیٹ ہو جائے گا اور ہم ایسے کہیں گے یہ گراف اور اس کی جو فرکوینسی جہاں پہ یہ میکسیمم ہو رہا ہے یہ سلائٹلی تھوڑی سی ادھر شیفٹ ہو جاتی ہے لیکن ہم اس فیکٹر کو یہاں پہ ای لیول میں اگنور کرتے ہم ریزننس فرکوینسی جو ہے وہ اس ورٹیکل ایکسس پہ ایمپلی چود ہے اور ہوریزننٹل ایکسس فرکوینسی کو پلاٹ کیا جا رہا ہے اس لیے جو آپ کے پاس اس پورے چپٹر کے جتنے بھی گراف سے میں نے سارے ایک سپین کر دی ہیں اور مجھے یہ یقین ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا اور اگر آپ کوئی اپنا فیڈ بیک ہے یا آپ نے کوئی پوچھنا ہے تو اس ویڈیو کے کمنٹ میں جا کے آپ ضرور اپنا پوچھیں کریں اگر آپ نے اس سے آپ کو فائدہ ہو ہے اور آپ کو اچھی لگ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے اور ویڈیو آتی رہے ہیں اور آپ سے تھوڑی سی انگریجمنٹ چاہیے گی تو اس لیے آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں thank you so much